صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو پجیتر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا اور وہ اپنے لشکر میں جب بھی نماز پڑھاتے تو اپنی قرات کا اختتام صورت اخلاص پہ کرتے جب یہ لشکر واپس آیا تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرہ بیان کیا تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَسْنَعُ ذَلِكِ اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتا رہا تو جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا اس صورت میں رحمان الرحیم مولا کی صفات بیان ہوئی ہیں اور مجھے اس صورت سے بہت پیار ہے اللہ کی توحید کا بیان ہے رب کی صفات کا بیان ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ یہ اللہ کی توحید سے محبت کرنے والا یہ صورت اخلاص سے محبت کرنے والا اللہ کی صفات سے محبت کرنے والا اس کو خبر دو کہ اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو ہم اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں جیسے رب کے کلام میں بیان ہوئی اور جیسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بیان ہوئی